مجھے اس پر دیکھو۔ یہ کسکی کبر ہے۔ میں کسکی کمی کس میں کھاک رکھو ہے۔ میں لیتا ہوں۔ بابا، پاپا، بن، آمر اسلام علیکم وردیسی، ابھی آپ ہمانے میں بتانے والدار کے بارے خواب چاہتے ہیں، بھائی بھائی ملتے ہیں۔ اس وقت میں جس جگہ میں موجود ہوں، اس جگہ کا نام ہے چوکنڈی کا کبرستان یا چوکنڈی کا مقبرا جو کہ موجود ہے کراچی میں تو یہاں پہ آنے کا مقصد تھا کہ یہاں کی کچھ چیزوں کو بیان کرنا آپ کو دکھاتے ہوئے اور اس قبرستان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے پرار سرائے قبرستان ہے یہ چھے سو سال پرانا قبرستان ہے جس طرح سے آپ یہاں کی قبروں کو دیکھیں گے آراؤنڈ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قبرے بھی آج کے دور کی آپ کو نہیں لگ رہی ہیں یہ چھے سو سال پرانی قبرے ہیں جو کہ بہت قدیم زمانہ تھا تب کی قبرے ہیں اس وقت تو شاید یہاں پہ سندھ میں یہ واقع ہے اس وقت یہاں پہ کس قوم کی ریاست تھی کون یہ لوگ تھے اس حوالے سے مزید میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تھوڑا سا آگے جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو ایک قبر کے ایک میں بات کروں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر خوبصورت سے پھول بنے ہوئے ہیں قبر کے اوپر جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی فیمل کی قبر ہے یہ قبرستان کن کا ہے یہاں پہ کون دفن ہے تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کہا جاتا ہے کہ مصر سے آنے والے بلوچ جو تھے مصر سے جو آئے تھے یہ قبرستان ان کی ملکیت ہے اور یہاں پہ مکمل وہی لوگ زیر زمین ہیں اب اس قبرستان کے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ جتنے بھی فیملز ہیں ان کی قبروں پر بلوچی جو کپرے ہوتے ہیں ان کی جو کراہی ہوتی ہے ان کی کپروں پر بنے وی ہیں جو عورتیں ہیں ان کی کبروں پر کنے پہ پھول بنے وی ہوں گے پہ پھول بنے وی ہوں گے آپ جیسے اس قبر کی بات کیچا ہے تو یہاں پہ دیخیں اس قبر پہ یہاں پہ پھی parental نظر آ گیا ہے اور یہاں پہاں چیز نظر آ گیا ہے یہ بلکل سیم وہی چیز ہے جو آپ کو بلوچی کپروں پہ نظر آئیں گی جو فیمل بلوچی کپرے پہنتی ہیں ان کے کپروں پر سیم یہی ڈیزائنگ ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پر ان کپروں پر ڈیزائنگ نظر آ رہا ہے ایک اوہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیم بلوچی کپرے کی کراہی ہے جو ہمارے یہاں پر بلوچی کپرے پہنے جاتے ہیں ایزا بینگ بلوچ میں نے تو بہت بار دیکھیں اور ہمارے گھر کے لوگ پہنتے بھی ہیں اگر آپ نے کبھی بلوچی کپرے نہیں پینا تو میں ایڈ کر رہتا ہوں آپ وہاں دیکھ لیں اور میچ کر لیں تو یہ بھی کسی فیمیل کی کبر ہے یہاں پہ اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ کبرے تو وہاں پہ باقیدہ کبروں پر گہنے بنے ہوئے ہوں گے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ مرا کرتے تھے بہت پہلے زمانے کی بات تھی تو جب آدمی مرتے تھے تو ان کے گھوروں کو ان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا اور جب کوئی فیمیل مرتی تھی تو ان کے گھنوں کو ان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا تو پوسیلل ہے کہ اس کبرستان میں بھی کچھ حیث ہی ہوا ہو کہ جب عورتیں مری ہوں گی تو ان کے گھنوں کو ان کے کبروں کے ساتھ دفن کر دیا گیا یہ دیکھیں یہ یہ اور بیک پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جن لوگوں کی کبرے بلکل اچھے سے بنی بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹائم پہ شاید کوئی اچھے کام کیے ہوں جس وجہ سے ان کو ایک خوبصورت سا مقبرہ دیا یہاں پھر وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں جس وجہ سے وہ اس مقبرے میں ایک جگہ حاصل کر کے یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ ایک چھوٹے سے بچے کی کبر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جھولا ہو اور اس جھولے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا سو رہا ہو اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے یہ رہی کبر ریالیٹی میں مطلب یہ کبر ہے آپ کے پاس اور یہ مکمل اس طرح سے بنائے گیا ہے جیسے کہ یہ جھولا ہو اوردوسری ایک چھوٹے بچے کی قبر یہ رہی یہ WHIM یہ رہی اور وہاں پہماسید بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبر ہیں اور وہ ایک اور جھولے جیسی قبر جس پہ جھولا بناوا ہو اور وہ قبر ہو اب ہم اگرام 후하قے کوئی طرف چلتے ہیں جہاں پہ مکمل مقبرہ بنتے ہیں اور غمبت بنے ہیں ٹوم بنے ہیں اور اس کے اندر قبرے موجود ہیں جو اس میں گھہنے لگے ہوaken ہوتے ہیں تو وہ یہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گہنوں کے شیپ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی فیمیل کی قبر ہے اور اس پر جو امرikedری ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں بلوچی کپڑوں کی دوسری یہ قبر ہے اچھے یہاں پہ دیکھیں لکھاوا بھی ہے کہ یہ کس کی قبر ہے اب یہ کس میں لکھاوا ہے مجھے ذرا I don't know بابا پاپا بن آمیر مہر یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے نام لکھا ہوا ہے اس طرح سے لکھا ہوا ہے بن ملک حارون یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جام مہرین شاید صاحبہ چوکندی چوکندی ایسا کچھ لکھا ہے یہاں پہ کون جڑے گا یہاں پہ بھی لکھا ہے یہاں پہ بھی لکھا ہے لیکن یہاں پہ بھی لکھا ہے نہیں تو راس آگے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں جہاں پہ ایک بیٹنے کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی زیارت کرنے کے لئے یہاں پہ آئے مطلب اپنے پیاروں سے ملنے کے لئے کوئی اس پر آیا کرتا ہوگا تو وہ یہاں پہ ریسٹ کرتا ہوگا اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں پہ کوئی قبر تو نہیں ہے یہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا قبرستان ہے یہ بہت زیادہ بڑا قبرستان ہے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک ساری قبریں ہیں پیچھے سے میں اس کو گھما ہوں یہ دیکھیں سارا مکمل قبرستان ہے اس طرف بھی جائیں گے اس طرف بھی جائیں گے ہاں گا ان کے پیل اوزن پر نپش نگار ہوا ایک بار اس کو پی دیکھ لیتے ہیں کس طرح دیزائن گئے کیے یہ مکمل نپش نگار جو اپل اوزن پر ہوا اور چھت پر بھی کام ہوا یہ 600 سال پرانی بنیویں امارت مکمل اس کے دیواروں پر بھی کام ہوا ہے اب تو وہ اوپر کے طرف سے تھوڑا سا اکھر گئے لیکنس میں یہاں سے آپ کو دیکھاؤ ہوں یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا کام ہوا ایک بہت اس طرح ہے یہاں کے اچھے ہیں یہاں کے دیکھیں تمام کبروں کے ڈیزائنگ بلکل اچھے ہیں اس کا بھی اچھے ہیں اس کبر کا بھی اچھے ہیں یہ دیکھتا ہے یہ دیتا ہے یہ دیتا ہے اس قبرستان سے جریونی کچھ یہ کہانیاں بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو جب وہ یہاں پہ آتے ہیں یا اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو کچھ آوازیں آتی ہیں جن میں کچھ چلانے کی آوازیں ہوتی ہیں اور جب وہ کوئی بندہ رات کو اس قبرستان میں آتا ہے تو اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اب ہمیں نہیں پتا ہے کہ کہانیاں سچ ہیں یا جھوٹیں لیکن یہ لوگوں کی کہی گئی کہانیاں ہیں منگرد کہانیاں کہہ سکتے ہیں باقی قبرستان ہے تو قبرستان میں بھی جب کوئی نارمل بندہ بھی جاتا ہے تو اسے خوف تو محسوس ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ قبرستان ایک پاک جگہ ہو دیئے کیونکہ جب انسان کا غسل میت ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام برائیوں کو دھو کر اپنی قبر پہ آتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ تھی مکمل چوکنڈے کے قبرستان میں کی جہاں پہ آپ کو ہم نے دکھانا چاہا ایک ایسا قبرستان چھے سو سال پرانا قبرستان اور وہاں کی جو اس طرح کی قبریں تھی چھے سو سال پرانی اور جو دوسری قبریں تھی وہ مکمل طریقے سے میں نے آپ کو دکھائیں اس کے بارے میں بتایا اور اس کے اوپر جو ڈیزائنگ ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا تو اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم بنائیں آپ کے لئے آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھائیں جو شاید آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوں تو اس کے لئے کمنٹ آپ کریں تو اس حوالے سے مزید ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ تل میں نیکسٹ ویڈیو